حضرت اسحاق علیہ السلام کی داستان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زواہ واس یوٹیوب چینل کے موجز خبتینوں حضرت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارکہ ایک سو برس اور آپ کی اہلیہ حضرت سارہ کی عمر نوے سال تھی جب ان کے پاس حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے ان دنوں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں رہائش پذیر تھے جبکہ بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام چودہ سال سے مکہ مکرمہ میں اپنی والدہ حضرت حاجرہ کے ساتھ مقیم تھے ایک دن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ قوم لوٹ پر عذاب الہی نازل کریں جو حد سے گزر چکی تھی یہ فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک سعادت مند بیٹے کی خوشخبری سنائی چونکہ حضرت سارہ بوڑی تھی فرشتوں کی اس خوشخبری پر انہیں بڑی حیرت ہوئی اور تاجب بھی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا ہم نے اس کو حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی تو انہوں نے کہا اے ہے میرا بچہ ہوگا میں تو بڑیاں ہوں اور میرے شوہر بھی بڑے ہیں یہ تو بڑی عجیب بات ہے انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تاجب کرتی ہو اے اہلِ بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں سورہ حود حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس خوشخبری پر بڑے حیران ہوئے کیونکہ وہ بہت بڑے ہو چکے تھے لہٰذا انہوں نے بھی عزراہ تعجب فرشتوں سے فرمایا جب مجھے بڑھا پینیا پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے اب کہہے کی خوشخبری دیتے ہو انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں آپ مایوس نہ ہوں غرض حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے چودہ سال بعد اللہ تعالی نے آپ کو ایک اور سعادت مند فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بار بار اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے تھے قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بکشے بے شک میرا پروردگار دعاوں کو سننے والا ہے سورہ ابراہیم حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش اسی سال ہوئی جس سال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا گھر خانقابہ تامیر کیا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا پہلی مسجد کونسی بنائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام میں نے ارز کیا پھر کونسی تو آپ نے فرمایا بیت المقدس میں نے ارز کیا دونوں کے درمیان کتنی مدد تھی فرمایا چالیس سال بحوالہ بخاری مسلم اہلِ قاب کا کہنا ہے کہ بیت المقدس کی بنیاد حضرت یعقوب علیہ السلام نے رکھی واضح ہوا کہ حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تامیر قابط اللہ کے چالیس سال بعد کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی اور بعد میں اس کی تامیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے مکمل فرمائی اسے ثابت ہوا کہ روی زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے پہلا گھر قابط اللہ ہے اور وہی قبلہ اول ہے قرآن میں بھی اس بارے میں یوں ارشاد ہوا بے شک پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کی عبادت کے لیے وہ مکہ میں ہے سورہ عالی عمران آیت نمبر 96 ناظرین غرام حضرت اسحاق علیہ السلام کے نبی ہونے کی گواہی خود قرآن قریم میں دی گئی ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اور ہم نے ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت بھی دی اور وہ نبی اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے اور ہم نے ان پر اور اسحاق علیہ السلام پر برکت نازل کی تھی اور ان دونوں کی اولاد میں صالح لوگ بھی ہیں اور اپنے رب پر ساریخ ظلم کرنے والے یعنی گنہگار بھی سورہ صافات حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی اور آپ کی اولاد بنی اسحاق کہلائی بعد ازاں بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب آپ ہی کی نسل سے تھے جنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالی فرماتا ہے اور ہم نے انہیں اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بکشے اور ان کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب مقرر کر دی اور ان کو دنیا میں بھی ان کا صلح عطاعت کیا اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے سوران قبوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ناخور کی پوتی رفقہ سے ہوئی شادی کے وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر چالیس سال تھی انہیں اولاد کی بڑی خواہش اور تمنہ تھی جس کے لیے وہ بارگاہِ الہی میں دعائیں کیا گرتے تھے آپ کی دعائیں قبول ہوئیں اور شادی کے بیس سال بعد اللہ تعالی نے آپ کو دو جڑوہ بیٹے عطا فرمائے پہلے کا نام محیس رکھا گیا جیسے اہلِ عرب محیس کے نام سے بکارتے ہیں ان کی اولاد رومی کہلائی دوسرے کا نام یاکوب رکھا گیا جن کا لقب اسرائیل تھا اور ان کی نسل بنی اسرائیل کہلائی مرخین تحرید کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بڑے بیٹے محیس سے زیادہ محبت کرتے تھے جبکہ ان کی اہلیہ رفقہ اپنے چھوٹے بیٹے یاکوب کو زیادہ چاہتی تھی آخری عمر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی بنائی ختم ہو گئی اور اپنا بینا ہو گئے دونوں بیٹے سادت مند تھے اور باپ کی بے حد خدمت کیا کرتے تھے بڑا بیٹا محیس شکار کا شوقین تھا اور عمومن شکار کا گوشت لاکر والد کو کھلایا گردہ تھا جس کے بدلے اسے خوب دعائیں مل دیں ایک دن کا باقیہ ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا شکار کا گوشت کھانے کو دل چاہا تو انہوں نے محیس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا وہ والد کے لیے شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا ادھر والدہ نے جب یہ سنا تو چھوٹے بیٹے یعقوب سے کہا بیٹا کیا ہی اچھا ہو تو محیس کیانے سے پہلے بقری زباہ کر کے کھانا والد کو پیش کر دو اس طرح تمہیں دعائیں مل جائیں گی حضرت یعقوب علیہ السلام نے والدہ کی ہدایت پر عمل کیا اور جلتی سے بقری کا گوشت مہون کر والد کے خدمت میں پیش کر دیا نبینا والد نے کھانا تناول فرمایا اور دعائیں دیں کہ اللہ تمہارے مرتبے کو بلند فرمائے اور تمہاری نسل میں انبیاء اور بادشاہ پیدا فرمائے تمہیں کشادہ رزق اور اولاد کسیر عطا فرمائے کچھ دیر بعد بڑے صاحب زادے شکار کا گوشت لے کر خاطر خدمت ہوئے اور تناول فرمانے کی درخواست کی جس پر حضرت اسحاق کو بڑا تاجب ہوا وہ گویا ہوئے اے بیٹا یہ کیا ہے محیس نے کہا یہ وہ شکار کا گوشت ہے جس کی آپ نے مجھ سے فرمائش کی تھی ہونے کی باری تھی بولے ابا جان میں تو ابھی شکار کا گوشت لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس سے پہلے تو میں نہیں آیا حضرت اسحاق علیہ السلام سمجھ گئے کہ وہ چھوٹے بیٹے یعقوب علیہ السلام لائے ہوں گے جنانچہ آپ نے محیس کے لائے ہوئے کھانے کو بھی تناول فرمایا اور اسے دعا دی کہ تمہاری نسل سرسبز و شاداب زمین پر خوب پھلے اور پھولے ان کے پھلوں اور رزق میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے محیس کو اپنے بھائی یعقوب علیہ السلام کا سبقت لے جانا اور پہلے دعا لے لینا سخت ناگبار گزرا اور وہ یعقوب علیہ السلام کے دشمن بن کر ان کی جان کے در پہ ہو گئے والدانہ جب محیس کے غم و غصے کو دیکھا تو انہیں خوف محسوس ہوا اور انہوں نے چھوٹے بیٹے یعقوب سے کہا کہ تم فوری طور پر شام چھوڑ کر اپنے ماموں کے پاس خرم چلے جاؤ مجھے ڈرہے کہ محیس تمہیں قتل نہ کر دے جب بھائی کا غصہ ختم ہوگا تو میں تمہیں واپس بلالوں گی حضرت عصاق علیہ السلام کو بھی معاملات کی نزاکت کا احساس تھا چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حمایت کرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام کو فوری چلے جانے کا مشورہ دیا یوں حضرت یعقوب علیہ السلام والد اور والدہ سے دعا دے کر ملک شام سے ہجرت کر گئے بنی اسرائیل نے اللہ کے کتاب تورات میں تحریف کرتے ہوئے حضرت عصاق علیہ السلام کو زبی اللہ قرار دیا تورات میں یوں تھا اللہ نے اپنے عقلوتے بیٹے کو زباہ کرنے کا حکم دیا اسرائیلیوں نے اس میں تحریف کر گئیوں کر دیا اللہ نے حضرت ابراہیم کو اپنے پہلے بیٹے عصاق کو زباہ کرنے کا حکم دیا یہاں لفظ عصاق ان کی طرف سے تورات میں اضافہ ہے اور یہ سرسر جھوٹ بغتان اور گمرہ ہی ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کا اہل عرب سے حسد ہے اللہ تعالیٰ نے جس وقت زباہ کا حکم فرمایا اس وقت حضرت اسمائیل علیہ السلام ہی عقلوتے بیٹے تھے بنی اسرائیل اہل عرب سے اس لئے حسد کرتے تھے کہ اہل عرب حضرت اسمائیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان میں سب سے افضل عظیم المرتبت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ وہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے ارشاد باری تعالیٰ ہے اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناو یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں تم میں سے جو بھی ان میں کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا سور مائدہ ان آیات کی شان نزول غبارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عبادہ بن ثابت انساری اور رئیس المنافقین عبداللہ بن عوی دونوں ہی اہد جہالیت سے یہود کے خلیف چلے آ رہے تھے جب بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو عبداللہ بن عوی نے اسلام کا اظہار کیا ادھر بنو کہ انقاق کے یہودیوں نے تھوڑے ہی دنوں میں فتنہ پرپا کیا اور وہ پس لئے گئے جس پر حضرت عبادہ نے اپنے یہودی خلیفوں سے علان برات کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک سو اسی سال کی عمر میں وفات پائی جبکہ بعض کتب میں ایک سو ساٹھ برس تحریر ہے وفات کے وقت آپ کے دونوں سخبزادے محیس اور حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے پاس موجود تھے جنہوں نے آپ کو اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا بعض محققین نے حضرت عساق علیہ السلام کے زمانے کا تعین تئیس صدی قبل مسیح کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسل تشریف لائے سب نے اپنی تمام تر صلحیتیں اس دین حانیف کی سر بلندی اور تمام مخلوق کی دنیا و آخرت کی سرخوری بھلائی کے لیے لگا دیں آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے انبیاء رسل اور اس دین حانیف کی لاز رکھیں ان حضرات کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں اللہ تعالی عمل کی توفیق تا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ